اور جو تو پہلے فالویا ہے اسی کبر آگیا سی انہوں نے انہوں نے گالتی سانی یقین سی انہوں نے گال کی تیسی بھی جڑی تھرو ہے نا بانوے ترانوے تھرو مارنی گوڑ میڈل چچا تو انہوں انشاءاللہ پاکستانوں لے کے دینا ہے ارشد نے ایک اچھی تھرو کر کے پاکستان کے لئے ایک بڑا میڈل لینے میں کام جاب ہوئے تھرو کے ساتھ ساتھ اس نے ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلاند کر دیا ہے ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کے فائنل میں 92.97 تھرو پھینک کر جو ہے وہ ایک نئی طریق جو ہے وہ رقم کر دی ہے پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو میں جو ہے وہ تقریباً 118 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ کر ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے جس کے بدلے میں جو ہے وہ ارشد ندیم نے جو ہے وہ پاکستان کو گول میڈل کی صورت میں جو ہے وہ ایک توفہ دیا ہے جشن آزادی کے موقع پر اس وقت ہم ارشد ندیم کے نواہی گاؤں میں موجود ہیں میہ چنو کے یہاں پر جو ہے وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ ارشد ندیم کے اس وقت جشن کا سما ہے اور رشتہ دار اور عزیز و اکارب جو ہے وہ مبارک بات دینے کا بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ ارشد ندیم کے بڑے بھائی شاہد عظیمہ موجود ہیں ان سے جانتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایک سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ارشد ندیم نے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے جا کر جو ہے وہ پیریس الیمپکس کا جو ہے وہ گول میڈل جیتا ہے کیا کہنا چاہیں گے سلام علیکم سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں اور پورے ملک کا جنہوں نے بھائی کے لیے دعا کی اور ارشد نے ایک اچھی تھروہ کر کے پاکستان کے لیے ایک بڑا میڈل لینے میں کام جاب ہوئے تھروہ کے ساتھ ساتھ اس نے الیمپک کے تمام رکارڈ بریک کی ہے ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے بھائی نے جو یہ میڈل کے ساتھ رکارڈ کو بریک کی ہے یہ آنے والی نسلے بھی انشاءاللہ ارشد بھائی کو یاد کریں گی کہ کم وسیل چھوٹا سا گاؤں اور لیمپک میں جا کے میڈل میڈل کے ساتھ رکارڈ یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم یہ خود کھیلتی رہے ہیں اس کا بھی ہمیں احساس ہو رہا ہے کرشن نے جو کام کیا یہ ہماری دل کی تسلی شاید بھائی یہ بھی بتائیے گا اتنی بڑی تھروہ پھینکی ہے پہلی بار جو ہے وہ نائٹی ٹو پوائنٹ نائٹی سیون جو کی تھروہ جو ہے وہ پھینک کر جو ہے وہ گول میڈل جیتا ہے پہلے بھی برمنگم میں دوہزار بائیس میں جو میچ ہوا تھا اس میں جو ہے نائنٹی پوائنٹ ون ایٹ کی جو تھروہ پھینکی گئی تھی اب جو ہے اتنی بڑی تھرو پھینک کر جو ہے وہ ایک تو انام دس کروڑ پہ کا انام کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے گھر میں جو ہے وہ خوشی کا سما ہے صبح کے وقت جو ہے وہ ڈول کی تھاپ پر بنگرے بھی ڈالے جا رہے تھے مٹھائییں بھی تقسیم کی جاری تھی ان کی ننی مونی بچی بھی تھوڑی دیر میری پہلے ان سے بات ہوئی وہ بھی کافی زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جب بابا پاکستان میں آئیں گے تو پھولوں کی پتی ہیں نشاور کر کے ان کا استقبال کیا جائے گیا جی الحمدللہ میں تھوڑا سا عرشد کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم چھے بھائی ہیں ہم چھے میں سے عرشد کا چوتھا نمبر ہے اور ہم چھے میں سے عرشد ہم سے پاور فول ہے ہم بھی کارچھد والے ہیں ینگ ہیں لیکن وہ ہم سے الگ ہے تھوڑا سا میں ایک دھاتی بندہ ہوں دھاتی میں مثال دیتا چلوں کہ جیسے یہ ٹریٹر ہوتے ہیں کہ فیر ٹریٹر ہوتا ہے بیسی ہوتا ہے کہ سٹھا ہوتا ہے یہ ٹریٹروں کے اپنے اپنی زور ہوتے ہیں کوئی ہزار کلو وزن کھینجتے ہیں کوئی پندرہ سو کوئی ٹھارہ سو تو اس والے سے ہم عرشد کو روسی ٹریٹر کا نام دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا کوئی لوڑ کا صحابی نہیں ہے جتنا لوڑ ہے یہ سارا ہی کھینج کے لے جاتا ہے نہ اس کو روڑ کی ضرورت ہے بھی مثال روڑ کے میں متبادل جو لیتا ہوں وہ ٹونیمنٹ لیتا ہوں یہ ایلمپک تھی اس کا پریشر تھا جیسے روسی ٹریٹر زور لگاتا ہے نہ روڑ دیتا ہے کچھا ہے یا پکا ہے اسی طرح اللہ کا شکر ہے اگر شد بھی ایلمپک نہیں دیکھتا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں عرشند دیم رہتے تھے ایک سو ایک پندرہ ایل نہ تو یہاں پر وسائل ہیں اور نہ ہی تو اس طرح کی سہولیات ہیں کہ پریس اولمپک کا جو ہے وہ فائنل میچ جیولن تھرو کی جو گیم ہے اس کا نام بھی جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کس طرح سٹارٹ لیا اور اتنا بڑا جو ہے وہ میچ جو ہے وہ جیسی ہے عرشد بھائی شروع سے کرر کھیلتے تھے اور آل پنجاب کرر کھیلے ہیں بہت اچھی کرر کھیلی ہے میں اور مجھ سے بڑے بھائی آرمی میں ہے شاہ ندیم ہم دونوں شارٹ پوٹ اور نیزے کی گیم کرتے تھے وہ ہم جب گیم کرتے تھے تو ہم بسکلی بہت زیادہ بیلڈ وقت میں رہنے کی وجہ سے سولتے نہ تھی ہم تو نہیں کر پائے وہ آرمی میں چلے گئے میں پولیس میں چلا گیا یہ کرر میں لگا رہا پھر ہم نے اس کو کرر میں واپس لے کے ابھی آپ نیزے میں آئے وہ کہتا نہیں میں نے کرر ہی کھیلنی ہے تو ہم نے اس کو پھر نیزے میں لے کے ہیں کہ کرر چھوڑو ہم پہلے بہت گریب لوگ ہیں کرر میں جانا ہمارے باس کی بات نہیں ہے نا شفارش ہے نا ہمارے پاس اتنے وسائل ہے تو پھر اس نے میری بات مانی ہے اللہ کا شکر ہے کہ نیزہ جب سے اس نے پگڑا ہے پھر کرر کا گصہ نیزے بھی نکالا ہے کہ پنجاب زلے لیول سے شروع کیا ہے اور آج لمپی میں جا گے اس نے ایک بڑی تھرو کی ہے آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آگے دوزار پچیس میں ورلڈ پھر ہو رہی ہے ورلڈ اس میں میں انشاءاللہ نائنٹی پلاس سے یہ کیا ہم تو یہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہنڈرڈ کر کے توڑے گا کیونکہ جو کرر کا گصہ ہے وہ نیزے بھی نکالا ہے ارشان ندیم نے جو ہے وہ سبز حلالی پرچم بلند کر کے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کی ہے مہارت اور پرفیشنل طریقے سے یہ گول میڈل جیتا ہے پاکستان کا نام روشن کی ہے تقریباً چالیس سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان گول میڈل حاصل کرنے میں جو ہے وہ پیریس اولمپکس میں کام جاب ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور خاص طور پر جب ارشان ندیم گاؤں میں آئیں گے تو کس طرح استقبال کی تیاری ہے الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جب وہ ادھر گول میڈل ہوا ہے اس نے ریکارڈ بریک کیا ہے پاکستان کا جنڈا سب سے ہنچا کیا ہے قومی ترانا چلتا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں جیسے وہ ہم نے جیتا ہے ہم ادھر ان کے ساتھ کڑے ہیں جنڈا ہمارے ہاتھ میں ہم یہی فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ گیم ہم نے شروع کی تھی ایکچولی ہم آگے نہیں جا سکے یہ ماری بدقسمتی تھی لیکن اللہ نے ہم میں سے ہی ہمارے بھائی کو چونہا ہمیں یہ اس پر فخر ہے اور اللہ کا شکر اس نے جنڈا سب سے ہنچا کیا ہے جو فائنل سٹارٹ ہوا پیریس میں تو تقریبا جو پہلی تھرو کی تھی ارشان ندیم نے وہ ضائع چلے گی تھی جی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں گیم میں تھرو پھینکنا کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلی اس نے تھرو پھینکی لیکن اس نے زور بہت زیادہ لگایا جس کی وجہ سے وہ تھرو نہ جا سکی آگے اس کے اپشن تھے کل چھے تھرو تھی پھر اس نے دوسری پہ زور لگایا اللہ کا شکر ہے وہ دوسری گولڈ ہو گئی دوسری تھرو جو ہے وہ 92.97 کی پھینک کر جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں ارشان ندیم میاں چنو کے نواہی گاؤں 115 ایمل سے ان کا تلق ہے ہمارے ساتھ ان کے چاچا جان بھی موجود ہیں جو یہاں پر مبارک بات دینے کے لیے ان کے گھر میں ہی آئے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس طرح محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو وہ 40 سال کے بعد گولڈ میڈل ارشان ندیم کی وجہ سے پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس طرح کے تاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم سانو جی پہلی گالتے او دیتے اعتماد پورا اعتماد سی اور پوری تیاری کی سی اور سانو دس کے جا سی الحمدللہ کہنا سی جی میں تھرو جڑی ہے نبے بانوے تھرو میں چچا تھرو لانی ہے اور جو تو پہلے فالویا اسی کبر آگیا سی انہیں انہیں گالتے سانوی کین سی انہیں گال کیتی سی بھی جڑی تھرو ہے نا بانوے ترانوے تھرو مارنی گوڑ میڈل چچا تو انہوں انشاءاللہ پاکستان لے کے دینا ہے اور اور زائے ہوئی سانو کوئی ٹینشن نہیں بنی اللہ حمدللہ دوسری تھرو انہیں ماری انہیں بانوے ترانوے ماری جی سانوے چیدی خوشی ہوئی گوڑ میڈل پاکستان لیے بیسے لے گیا ہے پورے پاکستان میں خوشی کا سمایہ ان کے علاقے میں بھی جو ہے وہ لوگ آ رہے آپ خود بھی آئے ہوئے ہیں بات ہوئی عرشان ندیم سے جی آج صبح بات ہوئی کیا کہنا تھا عرشان ندیم کا کس طرح کے تاثرات ہوئی بڑا خوشی جی وہ تے روپ یا ایسی ایک ہاں جو انسو آگئے سی جی انہیں خوشی نہ وہ کہنا چاچا زور لگایا اللہ تعالی نے پاکستانوں عزت دیتی اور پاکستان دا چندہ ایسی اس ملک جا کے لہ رہا ہے بڑی خوشی دن آل انشاءاللہ آئے گا گوڑ میڈل ملے گا جی عرشان ندیم کی وجہ سے جو ہے وہ پیرس میں کل پاکستان کا قومی ترانہ بھی چلتا رہا بڑی خوشی کی بات تھی رات کے وقت جب یہ میر جیتا عرشان ندیم نے 92.97 کی تھرو کر کے تو اس ٹائم بھی جو ہے وہ بڑا جشن کا سما تھا یہاں ان کے گھر میں بھی تو صبح سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں ڈول کی تاپر جشن بھی کیا جا رہے ہیں کہ آج شام کا کیا پروگرام ہے شام کو کیا فنکشن کرتا ہے چھام دے ٹائم تو لبی ہوئے گا تمہال بھی ہوئے گی مٹھیائی دا سما بھی چلے گا جی جمعہ دا کر کے جمعہ پڑے آجی اس و جنال مطلب تو لبی ہوئے گا تمہال بھی ہوئے گی مٹھیائی بھی چلے گی لوگ آن دینے بمارک بات دینے دینے اور ساڑھا پورے ملکن والا حمدللہ اسی بمارک بات دینے ہیں گورڈ میڈل ہے پورے پاکستان واسطے اور بڑی خوشی دی بات ہے ہر بندے واسطے اور میڈیا دا سی بڑے شکریہ دا کرنے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہیں وسائل کی کمی تھی ایون کے اسٹیک خریدنے کے پیسے نہیں تھے اب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے دس کروڑ پر کا اعلان کیا گیا ہے انام دینے کا کس طرح جو ہے وہ دس کروڑ پر کو دیکھو جی اس چیزی سن بڑی خوشی ہے وہ دی محنت اللہ تعالیٰ نے محنت دورا انگلے ہندہ جی اللہ تعالیٰ جو بھی کردہ ہے بہتر کردہ ہے اور ارشن ندیم واسطے بہت بہترے حکومت نے اعلان کیتا جی اور پہلے حکومت نے کوئی پروٹوکول نہیں دیتا وہ اپنا جسرہ میں چلے گاؤں چھوڑا جا پینڈے سڑا وہ دیوے چھو مطلب سکولانچ اے بزارانچ انہیں اپنی محنت کیتی اللہ تعالیٰ نے محنت دورا انگلے ہی ہم خود بھی یہاں سے گزر قائر آئے ہیں یہاں اس اگر گاؤں کی بات کرتے ہیں تو کچھی سڑکیں ہیں سڑکیں بھی پکی نہیں ہیں ارشن ندیم جو ہے وہ قومی ہیرو ہے پاکستان کی قوم کا جو ہے وہ سرفخر سے بلاند کیا ہے کیا حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو اور کھلاڑی ہیں ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں اگر وہ وسائل ہوں تو وہ جا کر باہر کے ملک میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں تو کوئی سپورٹس کمپلیکس کا مطالبہ ساری جی مطالبہ جی سارے گورنمنٹ نے سانوے تھے گھراؤں دیتا جی اس طرح ساری اپیلے بھی جو ارشن زمیں سی ارشن نے تھرو سوٹ کے گورڈ میڈل جیتے کے لے آن لائے جی اور ساری گورنمنٹ اگر اپیلے ایک پینڈے گا جی ایک پینڈے ارشن ندید میں مسالی پینڈ بنایا جاوے اور ساری پکی سیور جا نظام ہوئے ساری گورنمنٹ اگر ترخواہ سے بھی میر بانی کر کے پکی اور سولنگ سیور جا نظام سانوے دیتا جاوے جناب خانے وال کی تحصیل میاں چندو کے سپوت ارشن ندیم کے نواہی گاؤں ایک سو ایک پندرہ ایمل میں ہم یہاں پر موجود ہیں ان کے چاچا سے بات کی اور ان کے بھائی شاہد جو عظیم سے بھی ہم نے بات کی ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ارشن ندیم کی جیت ہے وہ پاکستان کی فتح ہے یہ جو گاؤں ہے ایک سو ایک پندرہ ایل اس کو مسالی گاؤں بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو انام کی رقم کی صورت میں اعلان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھائیوں سے بھی ہماری بات ہوئی ابھی ان کی چھوٹی بیٹی یہی پر موجود تھی ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی کافی زیادہ اپنے بابا کی جیت کے حوالے سے پرجوش نظر آ رہی تھی ان سے جب بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے بابا کا جب پاکستان آئیں گے تو ایک والہانہ طریقے سے اور پھولوں کی پتییں نچاور کر کے جو ہے وہ استقبال کروں گی یہاں پر تھوڑی ہی دیر پہلے جمعے سے پہلے جو ہے وہ ڈول کی تھا پر بنگڑے بھی ڈالے جا رہے تھے مٹھیائیں بھی تقسیم کی جاری تھی عزیزو اکارب کی جانب سے ابھی بھی جو ہے وہ مبارک بات دینے کا گھر میں سلسلہ جاری ہے ابھی جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کے لیے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کے گھر کے باہر گھر تو کچھا ہے لیکن گھر کے باہر جو ہے وہ ٹینٹ بھی لگائے گئے ہیں کرسییں بھی رکھی گئی ہیں کہ تا کہ جو لوگ یہاں پر آئیں اور مبارک بات دے سکیں ابھی جو ہے وہ اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ہمارے یہاں کے ریپورٹر ہیں جو میاں چنو کے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ عرشد ندیم کے حوالے سے آپ تو ان کے علاقے کے ہیں کیا کہیں گے عجیب بلکل یہ پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑا فخر ہے عرشد ندیم بلکل انتہائی غریب گھر سے ان کا تلق تھا انہوں نے اپنی محنت آپ کر آپ محنت کر کے اس مقام پر پہنچیں جو ہے وہ اپنی محنت آپ کر کے جو ہے وہ پاکستان کو پیرس آلمپکس میں جو ہے وہ گولڈ میٹل جتوانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور چالیس سال کے بعد جو ہے وہ یہ گولڈ میٹل جو ہے وہ پاکستان کے لیے عرشد ندیم نے جیتا ہے اسی حوالے سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ آر پیو ملتان چودری سوہیل کی بھی جو ہے وہ عرشد ندیم سے بات ہوئی ہے ان سے بات کر کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مبارک بات بھی دی گئی ہے اور تھوڑی دیر پہلے کمیشنر ملتان مریم خان بھی ان کے گھر یہاں پر آئی تھی انہوں نے بھی جو ہے ان کی والدہ کو آکر مبارک بات دی ہے ان کے بھائیوں کو مبارک بات دی ہے تقریباً چھے بھائی تھے جو محنت مزدوری کرتے تھے محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ننے مونے بچے جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے عزیروں کارب کے جو مبارک بات دینے کے لیے ہوئے ہیں اور میاں چنو کے جہاں کے جو لوگ ہیں جو علاقے کے لکوگاں وہ مبارک بات دی رہے ہیں